آپ کو براہ راست لیے چلیں گے ایوان صدر جہاں پر اس وقت تقریب جاری ہے چیف جسیزہ پاکستان ساکم نصار اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے ایوان صدر میں اس حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے صدر ممنون حسین اس تقریب کی صدارت کر رہے ہیں جبکہ وزیراعظم میاں محمد نواز فری بھی موجود ہیں چیئرمن جائنٹ چیف آف ستاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات بھی اس موقع پر وہاں پر موجود ہیں چیف جسیزہ پاکستان جسیز ساکم نصار اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے نامزہ چیف جسیز پاکستان جسیز ساکم نصار آج چیف جسیز پاکستان کے اہم ترین عہدے کا حلف اٹھائیں گے آپ کو یہ بتا دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمركم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلُ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِغُكُمْ بِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطِيعُ اللَّهَ اَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ جزاک اللہ چیپ جسٹس پاکستان کی تقرری کا نوٹفکیشن وزارت قانون و انصاف صدر مملکت نے اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 175 علف کی شک تین اور آرٹیکل 170 کے تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے عدالت عظمہ کے سینئر ترین جج جناب جسٹس میاں ساکب نصار کو 31 دسمبر 2016 سے چیپ جسٹس پاکستان مقرر کیا ہے جناب صدر مملکت آپ سے درخواست ہے کہ جناب جسٹس میاں ساکب نصار سے بحیثیت چیپ جسٹس پاکستان حلق لے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جسٹس بی اے ساکب نصار صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت چیپ جسٹس پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گا کہ میں اعلیٰ عدالتی کانسل کے جاری کردہ ذابطہ اخلاق کی پابندی کروں گا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و ریایت اور بلا رغبت و انات قانون کے مطابق قانون کے مطابق انصاف کروں گا اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے میری بدد اور رہنمائی فرمائے آمین 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 آمین